موسیقی 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 اور املی کو مجھے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں اس املی کو بھگوئے ہوئے میں نے آدھا پیالی املی لی تھی سادھا پانی اس میں ڈال کر اس کو چھ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کی گھٹلیاں ہیں وہ الگ ہو جائے اس کے ساتھ میں نے چار ادت جو ہے وہ ہری مچے لیئے ہیں نمک آپ نے حسبے ضرورت استعمال کرنا ہے میں آدھا چمچ لوں گی کٹی ہوئی موٹی سرک مچ جسے ہم چلی فلیکس بھی کہتے ہیں ہم نے آدھا چمچ لیا ہے آدھا چمچ ہم نے ثابت سکھا دھنیا لیا ہے آدھا چمچ ہم نے زیرہ ثابت لیا ہے وان فور ٹیبل سپون ایک چوتائی چمچ ہم نے کالا نمک لیا یہ میرے پاس خالص کالا نمک ہے تو یہ جتنی انگریڈنس سی یہ دو چٹنیوں کی ہے تو سب سے پہلے ہم گرین چٹنی بنائیں گے ابھی میرے پاس پدینہ اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ اس میں چاہیں تو پدینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ گرین دھنیا لے کر گرینڈر میں ڈالوں گی اور ساتھ میں یہ ہم ہری مٹچے لیں گے تو ہم چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چٹنی بنانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جگ لے لیا ہے آپ اس کو مکسل گرینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دھنیا لیں گے اور میں اس کا ہاف جو ہے وہ دھنیا کا اس کے اندر ڈالوں گی کیونکہ ہم نے بہت تھوڑا سا اس میں دھنیا شامل کرنا ہے جسٹ ٹو گیپ دا کلر ہم نے صرف کلر دینے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ میں یہ اس کی ڈنڈیاں جو ہیں وہ اتار لوں گی اور اس کے اندر ہری مٹچیں جو ہیں وہ میں ڈال دوں گی ساری کے ساری آپ چاہیں تو تین بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر جو ہے نمک ڈالیں گے اب آج کی جو گرین چٹنی ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ چٹنی بنائیں گے جو ہم نے فش کے ساتھ یا چکن کے ساتھ سرف کرنی ہے تو ہم اس کے اندر دہی شامل کریں گے دو سے دھائی کھانے کے چمچ پانی شامل نہیں کریں گے یہ بلکل بزار جیسی ہم چٹنی بنا رہے ہیں تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اور اس طرح میں نے تقریباً ڈھائی چمچ جو ہے اس کے اندر دہی آٹ کر دی ہے اب ہم اس کو گرین کریں گے چٹنی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو کریں گے سائیڈ پر اب ہم لیں گے ایک پیالی اور اس کے اندر اس چٹنی کو جو ہے وہ نکال لیں گے بسم اللہ رب یہ دیکھیں ہماری جو ایک چٹنی ہے وہ بلکل بند کر تیار ہو چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا کلر ہے وہ بلکل بزار جیسا ہے یہ ہماری ایک گرین جو چٹنی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں تک تو ایک سٹپ ہو گیا کمپلیٹ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے دہی میں اس کو کیسے شامل کرنا ہے تو چلیے اب ہم اس کو دہی میں مکس کرتے ہیں ایک پیالی جو ہے وہ دہی لے لیا ہے اب یہ جو میں نے دہی لیا ہے میرے پاس یہ فریش فرم میں ہے جس طرح یہ گاڑا ہوتا ہے تو میں اس کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی بیٹ کرنے کے بعد ہم یہ سبس چٹنی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور جو ہمارا رائتے کی چٹنی ہے یا جو ہمارا رائتہ ہے وہ تیار ہو جائے گا سبس چٹنی کے ساتھ تو چلیے اب میں اس کو بیٹ کر لیتی ہوں یہ ہی بھلا میں چمچ استعمال کر لیتی ہوں اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میورز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اب کوئی بھی گھٹلی یا کوئی بھی لمس نہیں ہے یہ بلکل ایک جیسے ہی ہو گئی ہے تو اب میں کیا کروں گی ایک چمچ کے قریب یا اس سے تھوڑی کم قوانٹیٹی کے حساب سے آپ نے اس میں کام یا زیادہ کر لینی ہے میں یہ بھلا گرین جو چٹنی ہے اس کے اندر شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لے گے بسم اللہ الرحمن الرحی تھوڑی سی ہم اور ایٹ کریں گے ہمیں اس کی تھوڑی سی جبان بدل لیتی ہوں تاکہ مجھے مکس کرنے میں آسانی رہے یہ دیکھیں میورز ہمارا جو رائتہ ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے جو امید کرتی ہوں کہ آپ کو رائتہ بنانے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اس کو گھر پر ٹرائ کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ریسپی کیسی لگی کال انشاءالک بر پھر نئی ریسپی اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 ہمارے چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تاکہ آپ مجھے کی خدمت کریں